بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عمران خان کے گھر میں جو یوتھیا برگیٹ بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے پنجاب پولیس کے سکسٹی فائیو اہل کاروں کو زخمی کیا جنہوں نے پٹرول بم پھینکے جنہوں نے کلاشن کوف سے فائرنگ کی یہ الزام آتا ہے سارے کے سارے پلے اور نیجے کہہ رہے ہیں یہ سارے الزام ہیں جو پنجاب پولیس نے لگائے ہوئے ہیں حکومت پنجاب نے لگائے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون لگاتی ہے اب وہاں پر انہوں نے جو اردگرد کے رہنے والے تھے انہوں نے زندگیاں تنگ کرنے لئے اُت سے جناب تجاوزات بھی کیوئی تھی کھڑی اور وہاں پر جو خواتین تھی وہ بہت زیادہ تنگ تھی تھی حائشی خواتین کی بات کروں میں اُنا خواتین تھی کہل نہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے دل عمران خان نے جلسے چلے چڑھنے کر دا اُن کی بات نہیں کہہ رہا میں اُن کی بات کروں جو وہاں پر حائش پذیر تھی دو تین خواتین نے تو آگے بڑی مبارک بات دی انہوں نے محسن نکویزہ شکریہ تاگ کی تا کہ ظہر بڑی مربانی آپ نے ہماری زندگی کی حسان کر دی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سے جناب شراب کی بوتلیں مبینہ طور پر یہ اگین میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا مبینہ طور پر جو ہے وہ نکلیں شراب کی بوتلیں یا بیر کی بوتلیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سے غلیلے نکلیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سے بنتے نکلیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سے پتھراؤں کا سمان نکلا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سے زخمیاں کی فوری امداد کے لیے جو ایک ریسکیو سرویس ہوتی ہے وہ بھی موجود تھی یعنی یہ پوری طریقے سے مورچہ بند تھے فرسٹ ایڈ سمیت ہر چیز ان کے پاس موجود تھی ان لوگوں نے تین دن تک شہر کا امن برباد کیا تھا راتی فیر کیتا ہے وہ میں اگلے بھی لاغ میں بتاؤں گا تو یہ سارا کچھ کرنے والے لوگ تھے ان کو پکڑنے کے لیے ایک پولیس والے کی تصویر ہے جو عمران خان کے گھر کے اندر ہے شاید اور حقیقت ٹی وی ایک یوتھیا ٹی وی ہے جس نے یہ تصویر لگائی ہے اور با حال ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک سوچ ہے وہ اپنی سوچ رکھنے میں ازاد ہے جس طرح میں اپنی بات کرنے میں ازاد ہوں یہ بھی اپنی بات کرنے میں ازاد ہیں سب لوگ اپنی بات کرنے میں ازاد ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ پائن چیزیں ذرا نیڑے تیڑے رکھو نا تُسی ساچو اور چوٹریچ اینہ بٹا فرق کر دے ہو پڑھ کے کہ جناب آسمان دی گال زمین تیل ہے یوں زمین دی گال اسمان تیل ہے یوں عجیب ہوگری برتا کر دے ہو پڑھ کے وہ تو مناسب نہیں ہے یہ جنرلزم نہیں ہے یہ تو دروگ گئی ہوتی ہے یہ لوتی لانا ہوتا ہے یہ آگ لگانا تیلی لگانا ہوتا ہے یہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے اور یہ فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں باہر یہ ان کا اپنا خیال ہے ہر بندہ اپنے کیتی کرائیدہ پائن آپ ذمہ دار ہے کل کوئی صاحب دینا ہی دینا بہو جی اتھیل ہی دینا اتھے دینا بڑی صدی جی گالے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اتھے صاحب ہونا ہے وہ کسی کیا سا غلط نہیں کر سکتا بٹ پھر بھی بات پھر دوسری تو نکل رہے ہیں یہ ایک سے میرے اندروں نا پائن شہوان نکل کے ناصریاں ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اتنا کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے جو کچھ یار یہ ہو رہا ہے میرے ملک کے ساتھ ایمان تیری دی گالے بندہ دا میں سینہ یڑانہ وہ پٹنٹ سے آیا ہون تھا کہ یار انہوں بندہ کی کرے اب بطلب الفاظ بھی آپ نے سنبھال کے بولنے ہیں آپ کے پاس علم ہے نالج ہے چیزوں کا انفرمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے اور ایسی خبر آپ نہیں دینا چاہتے جسے فتن فساد میں اضافہ ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسی صورتحال میں الفاظ کو سنبھال کے بولنا پھر چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں پھر میں کھچ کے واپس لیا کیا نہ جیسے میں ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو کھینج کر اس تصویر کی طرف لانا چاہتا ہوں یہ تصویر حقیقت ٹی وی نے ٹویٹر کو پر اپلوڈ کی اور اس پر لکھا کہ اس نامعلوم افراد یعنی نامعلوم پولیس والے کا کسی کو پتا چلا یہ کون ہے اچھا اب یہ ذرا اندازہ لگائیں ان لوگوں کے علم کا کہہ رہے اس نامعلوم افراد یعنی اردو نہیں لہنی آن دی پائن جو کوئی بھی وہاں پر ٹویٹر بیٹھا ہے نا وہ اللہ دے فضلنا ساڑھے ایک بہت مشہور تجزیہ نگار دفاعی تجزیہ نگار بھی ہے سیاسی تجزیہ نگار بھی ہے سائنسی تجزیہ نگار بھی ہے وہ ناسا پر کا جو ٹیکنولوجی ہے جس کے ذریعے وہ مطلب افلاق کو کے اندر موجود جو یعنی سیارے سورے پہ ہی دنے ہیں چان مریخ دیا پتہ لانے پھر انہوں دے تجزیہ نگاری بھی کر لانے ہیں ہر چیز کے ماہر ہیں وہ ہر فن مولا انہوں دے بھی آلہ ہی ہے وہ بھی اس اور اس اور ایک اور دو دے بیچے فرق نہیں کر پاتے وہ کہتے ہیں اس ناملوم افراد اب دیکھیں افراد لکھ رہا ہے یعنی ناملوم پولیس والے کا کسی کو پتا چلا یہ کون ہے ٹھیک ہے اب افراد تو ہے ہیں یعنی کوئی جملے دی سینس نہیں بندی چلو کوئی نہیں خیار ہے کوئی بچے چھولے دیکھ بھی پڑے گی اندر نا اچھا اب اس کے بعد جناب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فواد چودری صاحبہ ہے چودری فواد صاحب بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکٹیو رکھے اور کبھی ان کو ان کی بچوں سے دور نہ کرے ورنہ دو تین دن دور رہنے کے بعد وہ رو پڑتے ہیں اور مجھے کسی بھی جوان مرد کا رونا اچھا نہیں لگتا تو انہوں نے آگے آکے لکھا کہ اس نام کانسٹیبل منیر پٹی یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا نام کانسٹیبل منیر پٹی ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے گھر کی دیوارے عبور کی اندر داہل ہوئے اور تشدد کیا ایک ایک کا نام بما تصویریں ہمارے پاس ہیں انصاف ہوگا انشاءاللہ یہ انہوں نے سدھی سدھی دیاست کو تڑی لائی ہے کہ جیڑا بندہ تو سی پیجے ہیں جو لوگ عمران خان کے گھر سرچ وارنٹ لے کر گئے سرچ وارنٹ لے کر گئے جو لوگ ہائی کورٹ میں تحریکنٹ صاحب اور پنجاب پولیس کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق اگلے روز سرچ وارنٹ لے کر قانون کے مطابق اوٹھے اپنے ملزم پھڑن لے گئے ان کو فواد چوہدری صاحب جو ہیں ان کو سدھی سدھی تڑی لگا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں یہ پولیس والے ہیں پولیس والا ریاست کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ فواد چوہدری اگے ود کے سدھی سدھی تڑی لارہے ہیں کس کو اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو سدھی سدھی تڑی کرا رہے ہیں کہ اکدہ سی وحلانگ ہے ٹھیک ہے اچھا بامان ٹونکے اچھا اب آپ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا وحلانگت اچھا کر کے فواد چوہے سب کہہ رہے ہیں اچھا مجھے نا اپس کی بات ہے کہ ہسی بڑی آتی ہے آج کل ان کی باتوں کو سن کر پی ٹی والوں کی ایسے تھے میں نون لیگ دی گلہ دے بھی ہاتھ سا ہی آندہ ہونا کیونکہ نون لیگ والے بھی جو ہے نا صرف گلہ دے گالہ نہ دیکھ لینا کجھ نہیں کر رہے ہیں گلہ روزانہ آج بھی مرئے مورنگ سے انہیں پریس کانفرس کرتی اچھا بی بی تو کن اداسنی پہ ہی ہے کہ یہ لڑلا ہے اوہ حکومت آپ کی ہے آپ کے انڈر ہیں سارے ادارے یہ تسی نہیں پھڑ سکتے تک روگ آلی دے ہو ایکسپوز کریں کلیر کٹ بات کریں پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے صاف شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور اسٹیبلشمنٹ ہمارے قبو میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری بات نہیں سن رہی یہ فتنہ فساد کر رہا ہے سیدھا نام لیں تو معاملہ مطلب تھاڑھیا کرو کسے پاسے لاؤ گال لوں کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے پائن کی کر دے بھئو یہ نہیں یہ مزاق بنایا دو مجھے نے پھڑ کے امام کو نا بلکل دو مجھے نے یوتھیا سمجھ لیا عمران ہاتھ سمجھ دے سمجھ دے اے نون لیگ آلے بھی سمجھ دے کہ سارے یوتھی ہیں بھر یہ فواد چوزری صاحب جو ہے نا سدھی سدھی تڑھی لارے ہیں ایکسپوز کر رہے ہیں یہ حرکت جو ہے نا پی ٹی والے یہ پہلے بھی کیا کرتے تھے یہ بلکل وہ حرکت ہے جو ہٹلر کیا کرتا تھا بلکل وہ حرکت ہے ہٹلر نے کے دور میں بھی وہ جو ہوتے تھے اپنا جیوز ان کے خلاف انہوں نے ایک کاروئی شروع کی تھی اور پتہ نہیں کنے لکھ جیوز انہوں نے ساڑھ کے مارتا کس طرح مارتا ظاہر ہے وہ کہا جاتا ہے اور تاریخ میں اس بات کو سچ بھی ماننا گیا وہ ٹرائل ہوا تھا اس میں بھی سچ ماننا گیا جو ہٹلر کے ماننے والے تھے وہ عدد و عدد مار گئے باقی پچھا رہے پھڑے پھوڑے گئے جیلن چلے گئے وہ کہت نے ساڑھ ڈیگالی نہیں کسے نے سنی بل وہ ایک لمبی بیعث ہے مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا کہ تصاویر اور نام لے کے چوکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ شخص جہاں ملے اس کو پکڑ لو تو لوگوں کو بقیرہ وچ ہنٹنگ کر کے مارا گیا یہ فواد شدری صاحب وہ کر رہے اور انہوں نے ان کے جو لیٹر ہیں ان کے بھانجے ہیں حسام نیازی حسام نیازی صاحب نے یہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے کل عمرار خان کی حاضری کو کہتے ہیں وہ کہہ رہے خلائی طور پہ ہی روحنی طور پہ روحنی طور پہ قبول کر لیا ٹھیک ہے اور آپ دالت دا بندہ چلا گیا ہوتے ہیں حاضری لوانی مرانہ کو تھلے یہ کسی کمال آئی یہ اس طرح کا پروٹوکول جائے اگر آپ نوٹ کریں تو اکبر آزم کا ایک وہ کی زندگی کے اوپر ایک فلم بنی ہے پیسے تھے فلم جنگیرتے بنی ہیں انارکلی والی اٹھو انارکلی آپ نے کئی طور سنو ہوگا مغلے آزم مغلے آزم میں جس وقت وہ شہزادے جہانگیر کو پکڑ کر لاتے ہیں جو انارکلی کے عشق میں اندہ پاغل ہوگیا ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی اکبر آزم کہتا ہے کہ انصاف ہوگا اے جاج صاحب تو وہ جب انصاف نہیں کر پا رہے کوئی خدا کا خوف کرو وہ ٹر کے چلے گے جناب ملزم دے کول جیتے فردہ جرم لانی جی اچھا گالہ تھی نہیں مکی گالہ اس تو کیا بد گئی انہا کیا حاجہ خارس نے کہا کہ سر ابھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کیس میں اتنی جان بھی آئے کہ بدنیتی بھی آ رہا ہے انہیں کہا ہاں ہاں بلکل دیکھیں گے انا کبرہ آگیا جاج تصویر لاتی نا حسام نے آزی نے کہ اب وہ جہاں پر جائے گا وہاں پر اس کے خلاف کوئی بھی اٹھکے انہوں کہہ سکتا ہے کہ تُو تے عمران ہاں خلاف ہے کیونکہ عمران ہاں کو دیوتا بنا کے پیش کیا گیا اتار بنا کے پیش کیا گیا تو یہ ساری کارویں جس نے کی ہیں عمران ہاں انہوں پہ آ پائیں میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ انہوں پہ آئے اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری طور پر جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایپلوٹیکل ہیں ہم کسی صورت بھی وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر انوالب نہیں ہیں ہم نیوٹرل ہیں اور عمران ہاں کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے اچھا عمران خان نے رائٹرز کو ایک انٹریو دیا آج گل وہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں میں اب وہ پائندہ حصلہ بڑا بات دیا ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا حافظ صاحب کو جو آرمی چیف ہیں یہ بات میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ خدا عمران خان نے یہ کہا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندہ ہوتا جو آرمی چیف ہوتا ہے یہ خود انہوں نے کئی بار بات کی ہے اب وہ کہہ دیں اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ڈریوی ہے چیلنج کر رہے ہیں بقاعدہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈریوی سے مراد یہ ہے کہ عمران خان سے ڈریوی چیلنج کر رہے ہیں یہ رائٹرز کے انٹرویو میں انہوں نے بات کی بھی ہے اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ڈریوی ہے عمران خان کی اس بات کو ایک منٹ کے لیے بریک پر پاؤن رکھے تھوڑا سا غور کریں تو سوچے ذرا کہ کیا وہ اگر واقعات کو دیکھا جائے جس طرح سے پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہوئے ہیں مطلب ادیچ لگدر دیا ہی ہے کہ عمران خان اپنے سا میں تو ٹھیک کہہ رہے پا جی یعنی اگر دری نہیں ہوئی تو بھی جو عمل ہے نا وہ بتاتا ہے کہ گل کو جو ہو رہے دری نہیں ہوئی تے رلی ہوئی جو پائے دو جو ایک گل ضرور ہے کیجئے یہ ماں کو بتا دوں ہو نہیں سکتا سوال بیدا نہیں ہوتا ضرور یہ اس بات کا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنا کچھ کر کے فیر کار رامنا لاکھر سکون سے سوچیں مثلا کل میں نے رات کو ایک ویلوگ کیا تھا کہ عمران خان کی گرستاری کنفرم ہے ٹھیک ہے یقین کیجئے جب میں ویلوگ کر رہا تھا اس وقت بھی مجھے جو میں نے ویلوگ کرنے سے پہلے بات کنفرم کی تھی آخری فون کر کے وہ یہی کی تھی کہ پہلے پکی گالے پھرڑ دینا جائے انہیں کہے جی پھرڑ دینا ہم نے لگائی ہوئی یہ ساری جو اینا وہ کیا کہتے ہیں رینجز لگا دی ہوئی ہے داخلی راستوں پہ لاہور کے اسی ان لوگ اور نہیں بڑھا دینا بار و بار پھرڑ دینا اوکے اب یہ جب بعد دو تین چنگیت تھاماتوں وڈے وڈے بندے دیں تو میں نے اس پر ویلوگ کر دیا لیکن ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ یار یہ آخری ٹیم تھی فیصلہ وزل جائے میں نہیں پتا ہونٹی کرتا فیصلہ ہی ہے اور یہی چیز مجھے بچا گئی ورنہ کئی لوگوں نے اس سوال اٹھایا کہ تُس ہی تھی کہنے تو کنفرم ہے گرفتاری تو ہوئی تھی کوئی بھی نہیں تو اب میں کیا کروں کہ یقین کہ یہ میں ویلوگ کر کے تھلے اتریا جا کے کار اٹھی کھا کہ میں جس لئے اپنا ویٹس ایپ کھول لیا تھے اس کے اندر میسیج آیا تھا موسن نکوی صاحب جو ٹکر ظاہر جاری کرتے ہیں وہ سب گئی دنیا کو جاتے ہیں ٹکر اس میں لکھا ہوا تھا موسن نکوی صاحب نے کہا سائد رکافٹے ختم کر رہا تو کیا یہ فیصلہ موسن نکوی کا ہے آپ کے خیال میں موسن نکوی اتنا پارفل ہے کہ وہ کہہ دوے عمران خانو نہیں پھڑنا یا عمران خانو پھڑنا ایسا نہیں ہے حافظ صاحب کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا میں نہیں گیا تھا اس سے زیادہ بات میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو فیصلہ کئی ہو رہا ہے تو عمران خان انہوں چیلنج کر رہا ہے کہ تسی میں تو ڈر رہے ہیں نہیں تھے آؤ مقابلے تھے میں اس سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب نکال دوں اسی انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے شاہ مودکشن نے پٹھا ہی بات تھا مکمل ہی یعنی ادھا تھے سارا ستیاناسی کرتا پلان دا پڑھ کے ایسی وہ پہلے بھی ہو گیا تھا لیکن انہوں نے مزید کر دیا اچھا اس میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں یہ براہر آسن نے کہا کہ شاہ مودکشن گلہ نہیں ہو جی سوچ رہی ہیں لیکن مطلب اس کا یہ ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا اگر فرض کریں مجھے گرفتار کر لیا گیا یا میں نے کچھ ہو ہوا گیا تو میں نے ایک کمیٹی قائم کر دیا جو پارٹی کی قیادت کرے گی اور میرے خلاف چٹانویں مقدمات ہیں اور سارا کوئی دیکھے دکھائے گی تو کمیٹی کی سربدا کون ہے پہتا آپ کو بشیرہ بی بی کیوں کیونکہ انہوں نے نامزد کیا علیمہ خان کو تو علیمہ خان کو جسے نے نامزد کیا علیمہ خان دے وہ ہی کالمنہ کی پرہات اندر ہوئے گا جیل کے اندر ہوگا تو ایکچولی اس وقت بھی یہ جو طریقہ انصاف ہے اس کی دورے کس کے آت میں ہیں عمران خان کے آت میں تو نہیں ہیں یہ بشیرہ بی بی کے آت میں ہیں زور باقیدہ طور پہ ساری کی ساری کمد بشیرہ بی بی نے کیتی ہے فیس صرف عمران خان کا ہے اور ابھی بھی جتنی سیاست ہو رہی ہے ساری بشیرہ بی بی کہہ رہی ہے فیس صرف عمران خان کا ہے اور عمران خان اگر گرفتار ہو گئے تو پھر علیمہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہو گی شاہ موت شاید اس کا ایک رکن ہو شاہ موت نے خواب دہ رہا تھا عمران گرفتار ہوگا تو میں چیرمن بن جوں گا پھر میں جناب گھوڑے پہ بیٹھ کر جیپ پہ بیٹھ کر یوں مذاکرت کرنے جاؤں گا پھر میں پرائم نیسٹر بنوں گا پھر میں ووٹ لوں گا پھر میں یہ کروں گا پھر میں جناب جس وقت وزیراعظم بن جوں گا تو پھر میں یورپین اور امریکن جو خواتین ہوں گی وہاں کی عدداران اور وہاں کی جو وزراء خارجہ یا اس طرح کی وزیراعظم ان کے ساتھ ایسے حساس کے تصریریں لے اترواؤں گا جیسے میں نے ہیلری کلنٹن کے ساتھ اتروائی تھی اے پائندہ خواب سی اس سارا پلین ہی چوپڑ کرتا پڑ کے منان خان نے کہا پا جی میں تک میٹی بناتی تے ہیڈو نہیں لی مہا یہ ہے معاملہ سر میرے پاس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ کر لیا شیئر آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فرق تیترین ملتے کے لئے بنا